بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا اور وہ دس محرم کا دن تھا آپ نے ایک بستی بسائی جس کا نام سمانین رکھا گیا کشتی میں موجود افراد کی تعداد اسی تھی اسی مناسبت سے بستی کا نام سمانین رکھا گیا آپ علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے آس کا درخت لگایا تو رات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اتر کر کھیتی باڑی شروع کی اور سب سے پہلے انگور کی بیل لگائی روایات میں آتا ہے کہ شراب سب سے پہلے حضرت نوح کے زمانے میں اجاد ہوئی اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سام کے ساتھ مل کر کشتی سے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت اتارا اور وسیعت کے مطابق بتائی گئی جگہ پر دفن کر دیا روایات میں آتا ہے کہ کشتی میں آنے والے مومنین اور ان کی اولادیں وقت رفتہ کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد رکھا یعنی زمین پر موجود تمام آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے اور اسی لئے آپ کو آدم ثانی کا لقب ملا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو زمین پر پھلا دیا اور ان کی نسل میں بے انتہا برکت دی جانمروں پرندوں اور درندوں کی نسلوں میں بھی برکت دی گئی اور انہیں حضرت نوح کے تابع کیا گیا مزید فرمایا کہ ان جانوروں کا گوشت تم پر حلال کیا گیا ہے اور زمین سے اگنے والا اناج اور سبزی اور فصلیں مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا اور کھیتی کرو اللہ برکت دینے والا ہے اور زمین پر پھیل جاؤ اور آپس میں نہ لڑنا اور شیطان کی چالوں سے بچنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا اور حکم ادولی نہ کرنا بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام چالیس اور بعض روایات کے مطابق پچاس سال بعد وفات پا گئے اور آپ کی قبر مسجد حرام میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے یافس، خام، سام اور کنان اب ہم ان چاروں کا مختصر اخوال بیان کریں گے سام کو ایشیا، خام کو افریقہ اور یافس کو امریکہ اور یورپ کا جدہ امجد بھی کہا جاتا ہے لیکن سام کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت نوح کے بعد دنیا میں آنے والے تمام نبی اور پیغمبر سام کی اولاد میں سے ہیں ابراہیمی روایت کے مطابق سام بن نوح کی اولاد گورے رنگ کی ہے جبکہ ہام کی اولاد سیاہ فام ہے کہا جاتا ہے کہ نمرود بھی ہام کی اولاد میں سے تھا طوفان کے بعد جب زمین کی تقسیم ہوئی تو ہام کو مصر، سودان اور جیش کے علاقے ملے ہام کے دس بیٹے تھے جو کہ بویا، فوت، حبش، کوش، افرنج، سندھ، کنان، خرمز، مصر اور ہند ہیں ان میں سے کوش نے حبشا یعنی افریقہ کو آباد کیا سندھ اور اس کی اولاد نے سندھ اور پاکستان کے شہر ملتان کو آباد کیا ہام کے بیٹے مصر نے ملک مصر آباد کیا اور ہند ہندوستان کا جدہ امجد ہے اور ہند کے بیٹے بنگ نے مجودہ بنگلہ دیش، پورب نے مشرقی ہندوستان اور نہروال نے پاکستان کا شہر نہروال آباد کیا جو آج تک موجود ہے سام سے اقوام عرب، روم اور فارس پیدا ہوئے حضرت سام کی اولاد جزیرہ یعنی کشتی رکنے کی جگہ پر ہی آباد ہوئی قومی آد، قومی سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سامیون نسل ہیں سام کے بیٹوں کی تعداد گیارہ بتائی گئی ہے علام، کہتان، اسور، آد، قبطہ، عرفقصد، نود، کیے، یود، عرشد اور آرام آرام کی اولاد میں سے ہی ایک نے یسرب کے نام سے بستی آباد کی جسے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا نام دیا ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل آلہ یعنی بلائی عراق کے بشندے سام بن نو کی نسل میں سے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرب، ایرانی، کتبی اور ہندوستانی بھی سام بن نو کی اولاد ہیں حضرت نو کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ترک، سکابلہ اور یاجوج ماجوج تھے یافس کے دس بیٹے تھے ترک، آردیس، چین، ہمبر، ماجوج، مادی، یادان، توبل، مسک اور تیراس ترک نے ایک جگہ کو آباد کیا جسے آج کل ہم ترکستان کے نام سے جانتے ہیں چین نے چائنہ کو آباد کیا اور تمام چائنیز اسی کی اولاد ہیں روس میں آج بھی توبل نامی شہر موجود ہے جسے یافس کے بیٹے توبل نے آباد کیا تھا یاجوج ماجوج بھی یافس کی اولاد ہیں کنان بن نو بھی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہے جو ایمان نہ لیا اور اپنی والدہ وائلہ کے ساتھ گھر کے طوفان ہوا حضرت نو نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا لیکن وہ ایمان والوں میں شامل نہ ہوا اور طوفان میں ہلاک ہو گیا حضرت نو کا ایک بیٹا آبر بھی تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا